ہیلو گائیز انڈین بلوگر ایک خطری کے چینل میں آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے سواغت کرتی ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگ سواغ ہوں گے مس ہوں گے خوشاہ ہوں گے اپنا اپنے فیملی کا خیال اچھی طرح سے رکھ رہے ہوں گے تو آج کا بلوگ میں نے سٹارٹ کر دیا ہے اور یہ ویڈیو کل رات کی ہے یہاں پر میں حلدی والا دودھ بچوں کو دے رہی ہوں تو کچھے حلدی پکا کر کے میں دودھ میں ملا کر ہمیشہ بچوں کو رات میں دیتی ہوں اور ہم لوگ بھی لیتے ہیں تو یہ جو ہے ویڈیو آج کی ہے آج صبح کی یہاں پر چیچی میچی ہمارے آ گئے ہیں باہر اور ان دونوں کی نیت پوری نہیں ہوئی ہے ابھی تو آ کر کے دونوں سو رہے ہیں آرام سے سکون سے یہاں پر جو بڑا والا ہمارا چیچی ہے وہ مچور ہو چکا ہے وہ سانتی سے بیٹھا ہے اور انگڑائی لے رہا ہے اور جو چھوٹا والا چیچی ہمارا میچی ہے وہ بس ادھر سے ادھر خوراپ ہاتھ میں لگا ہوا ہے اور یہ جو ہے بھاگ رہا ہے اپنا گھر ڈھونڈ رہا ہے کمبل میں جانے کی کوشش کر رہا ہے یہ بہت ہی سرارتی ہے تو یہ دونوں جو ہے آ چکے ہیں ابھی تو چھوٹو زیادہ آتا تھا ہم لوگوں پاس آج ہم لوگوں نے جو ہے بڑے والے کو بھی لے کر کے آئے ہیں تو یہ بار بار ان کو دیکھ رہا ہے کہ ہم سے بات کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم کو نہیں پیار کر رہے ہیں بس اس کو ہی جو ہے بار بار وہ کر رہے ہیں تو اس کو آ رہی ہے گسہ تو لڑ پیار تھوڑا سا اس کو کر لیا اور پھر بھی وہ خوش نہیں ہے گسے میں بیٹھا ہے تو وہ بھی بہت نوٹی ہے پر اس کا نوٹی پناہ الگ ہے کیونکہ اس کا یہ رہتا ہے کہ بس اس سے باتیں کرو اس کا کیر کرو اور بھاگتا نہیں ہے سانت ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے یہ تو بس بھاگنے پر چھوٹو لگا رہتا ہے کہ بھاگو ادھر سے ادھر پھرا پھات میں لگا رہتا ہے آپ چھوٹو پاس کر دیئے اس کا کوٹے گا بھی ہے دیکھا یہ دیکھا 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 کٹوہ دیئے نا آپ اس کو مچارے کو ویسے کہ اس کو گصار ہے اس کا پیار بٹ گیا اب اور اندر کوٹے گا بھر دیئے نکال دیئے وہاں سے ان دونوں کی لڑائی بچوں کی طرح ہی ہے آپ اس میں لڑ لیں گے اور ساتھ رہتے بھی ہیں تو ابھی دونوں الگ لگ ہو چکے ہیں اور چھوٹو ہمارا یہاں پر ہے اور وہ چلا گیا کیج میں کھانا کھانے کے لیے بڑا والا چھوٹو اڑ نہیں پاتا تو اس کو ہم لے جا کر کے ابھی رکھ دیتے ہیں اب میں کیچن میں آ گئی ہوں تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے ہین پھر اس کے بعد میں نے ڈال دیا ہے جیرہ اس کو بھون کر کے میں لال کر لوگی اور اس کے بعد مرچ میں یہ کنک کی بھونیں گے تو یہ بھون چکا ہے ہمارا اب اس کو جو ہے یہاں پر میں نے دہی رکھا ہوا ہے پھینٹ کر کے اس میں میں نے ہرا دھنیا کی پتی کاٹ کے ڈال دیا ہے اب اس کو جو ہے گرم گرم ہی ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہے سملا مریض جو ہم نے بھونا ہوا تھا اس طرح سے دہی نہیں پھٹے گا کیونکہ تھنڈیوں کا سیجن ہے بہت زیادہ تھنڈی دہی ہے تو ابھی دیکھیں اس میں دھونہ نکل رہا ہے بس اس کو ایسے ہی ڈھک کر کے ہم چھوڑ دیں گے اور یہ کالا نمک جو میں راجستان سے لائی تھی اب اس کو میں کونٹ لوں گی اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے میں اس میں سادہ نمک نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس کالا نمک بہت اچھا والا ہے یہ کالی مریض پاورڈر ہے اس کو بھی میں اس میں ڈال دوں گی اب اس میں میں ڈال دوں گی کالا نمک اب اس کو جو ہے ملا کر کے رکھ دوں گی یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ بننے والا سملا مرچ کا ساتھ کے ساتھ ہم نے پراتھے کی بھی تیاری کر لی ہے تو یہ پیاج اور ہرا مرچ میں نے چوب کر لیا ہے ہرا دھنیا لیسن چیل کر رکھ لیا ہے اور میں نے گاجر بھی قدو کس کر کے رکھ لیا ہے تو آج میں بناوں گی اس کا پراتھا یا میسا اور یہ رہا ہمارا پنیر اس میں ہی ان سب کو اچھے سے مکس کر دوں گی اس میں میں کچھ بھی نہیں کروں گی جو بھی میں نے جو ہے کاٹ کر کے رکھا ہوا ہے پنیر کو قدو کس کر کے اس میں ساری چیزوں کو میں نے ملا دیا تھا اور اس کے بعد اس میں بھونا جیرہ پاوڈر تھوڑا ڈال دیا تھا کالا نمک تھوڑا ڈال دیا تھا سوادہ نوسارین سب کو میں ڈالتی ہوں بہت ہلکا سا میں نے جو ہے کالی میریج پاوڈر ڈال دیا تھا کیونکہ کالی میریج سے کیا ہوتا گیس وغیرہ نہیں بنتی ہے ڈائجسٹ ہو جاتا ہے بہت اچھے سے اور تھنڈیوں کا سیجن بھی چل رہا ہے تو کالی میریج ڈیلی بیس پہ کھا سکتے ہیں تو یہاں پر وہ سب میں نے کر کے اور میں پراتھا بنانے میں لگ چکی ہوں کیونکہ ہزبنڈ کا جو ہے آفیس جانے کا ٹائم ہو چکا ہے تو ساتھ ساتھ میں نے چٹنی بھی بنا لیے تھے ہزبنڈ کھا پی کر کے آفیس کے لیے نکل چکے ہیں یہاں پر ہم لوگ باری باری سے نہا رہے ہیں تو سب سے پہلے میں ٹکو کو نہلا دھلا کر کے فرصت کر دیتی ہوں اس کے بعد میں نہاتی ہوں گریوں کا سیجن میں ٹکو خود نہا بھی لیتے ہیں کپڑے بھی پہن لیتے ہیں لوشن بھی لگا لیتے ہیں تھنڈ کے سیجن میں میں سب کچھ کر دیتی ہوں کیونکہ تین چار لیر کپڑا اتارنا ہوتا ہے پھر اس کو واپس سے پہنانا ہوتا ہے بوڈی لوشن لگانا ہوتا ہے تو بچے تھوڑا سلو کرتے ہیں تک تک تھنڈہاتے رہتے ہیں میں پھٹا پھٹ سی یہ سب کر کے اور پہنا دیتی ہوں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ٹکو نہائیں ہیں اور جو ایک رہتے ہیں کہ بہت تھنڈ لگے گی نہانے پر وہ سب کتم ہو جاتا ہے تو دیکھو کیسے ہمارے ٹکو ناچ رہے ہیں تو یہاں ہیٹر کے سامنے میں نے کھڑا کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر میں نے کپڑے لٹکا دیئے ہیں کیونکہ ایک گھنٹے ہمارا ہیٹر چلتا ہی چلتا ہے تب تک ہمارے کپڑے جو ہے سوکھ بھی جاتے ہیں تھوڑا بہت جو کمی رہ جاتی ہے سوکھنے میں تو دو پہر میں ہم لوگ لنچ وغیرہ کر کے دو گھنٹے کے لیے سو گئے تھے اس کے بعد میں اٹھ کر کے یہاں پر میگی بنائی ہوں کیونکہ سو کر اٹھنے کے بعد تو بھوک لگ جاتی ہے بہت تیج جو ہے تو اس میں کوئی سبجی ہم نے نہیں ڈالا کیونکہ سبجی کاٹنے اور اس کو بھوننے تک کا جو ہے سبر کسی کو نہیں بچوں نے بولا ممی پھٹا پھٹ سے میگی بنا دو ایسے ہی بنا دو تو میں نے ایسے ہی میگی بنا دیا ہے بچوں کے لیے تو آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تو آج کی ویڈیو بس یہ اہی تک ہم کل کی ویڈیو میں ملتے ہیں آپ لوگوں سے تب تک کیلئے بائے ٹیک کیئر اپنا اپنے فیملی کا خیال رکھیں ڈ تھینکو فور واشنگ بائی